اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہمارا رب بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے تو میرا بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا میری بہن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس خواہش کے ساتھ ساتھ آپ اس جنت کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں یا نہیں کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے جو آپ کو اپنے رب کی سے زیادہ قریب کرتی ہو آپ اس کی عبادت اور ذوق شوق سے کرتے ہیں اور زیادہ عبادت کرتے ہیں عبادت میں آپ کوانٹیٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پر بھی زور دے رہے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے پر محنت کر رہے ہیں احادیث مبارکہ کا متعلہ ہو رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے ترجمے سے پڑا جا رہا ہے دین کی فہم آ رہی ہے کیا ہم محنت بھی کر رہے ہیں جہاں خواہش ہے وہاں محنت بھی ہے کہ نہیں دیکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم کی جستجو میں نکلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور آسمانوں کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی چودویں رات کے چاند کو آسمان کے سب سے چھوٹے ستارے پر اور علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں بے شک انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو علم کا وارث بناتے ہیں لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنا حصہ لے لیا اور عالم کی موت ایک ایسی آفت ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور ایک ایسا خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا گویا وہ ایک ستارہ تھا جو ماند پڑ گیا ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے زیادہ آسان ہے اس روایت کا بہت سا ٹکڑا سیہا ستہ کی کتابوں میں موجود ہے سنن ابی دعود میں موجود ہے لیکن اس روایت کو اس طویل روایت کو میں نے امام بحقی کی حدیث کی کتاب شعب الایمان سے لیا ہے باپ فی طلب العلم علم کی طلب کے بعد حدیث نمبر ون تھاؤزن سکس انڈرن نائنٹی نائن جلد دو صفحہ ٹو سکسٹی تھری اور یہ حدیث اتنی تفصیل کے ساتھ سنن ابی دعود میں نہیں ہے اور سیاستہ کی دیگر کتابوں میں نہیں ہیں زیادہ تر حدیث کے ٹکڑے یہاں تک ہیں کہ بے شک انبیاء کرام درحم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ نفو سے قدسیہ تو علم کا وارث بناتے ہیں لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنا حصہ لے لیا اس کے بعد والا حصہ پھر اس روایت کا حصہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم دین کی جستجو کرنی چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اور توبہ اخلاص تقوی خوف و رجا یہ تمام چیزوں کا خیال کرنا اس کو اپنی زندگیوں میں لانا آنکھ کان زبان دل اور ان کی اور آز آ کے حفاظت کرنا باطنی اور ظاہری غلازتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنے ماحول کو اچھا بنانا جھگڑوں کو ترک کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اس وقت کے ساتھ ساتھ جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا یعنی جو اس طرح کے جھوٹی باتیں کر کے لوگ اپنے کام نکالتے ہیں نا دنیا میں یہ رشتدار آپس میں ایک دوسرے کو بڑے جھانسے دیتے ہیں بڑے جھوٹ بولتے ہیں زو مانی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں ادھر کی ادھر لگائی ادھر کی ادھر لگائی کیا فرق پڑتا ہے اس میں ایک سچ کے ساتھ دس اپنی لگائی یہ باطل جھوٹ بولنے چھوڑ دو یہ جھوٹ بولنے چھوڑ دو جس نے چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا اور جو حق پر ہوتے ہوئے سے فساد ہوگا چلو معاف کر دو اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے عالی مقام میں گھر بنایا جائے گا سنن الترمزی میں کتاب حدیث نمبر دو ہزار تو اس سے اندازہ کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے یہ لڑائی جھگڑوں والے کاموں سے بچیں آپس میں محبت قائم کرنے کی کوشش کریں اخلاق کو اچھا کریں آپس کے معاملات کو صدھاریں سوانیں اور جنت میں گھر منائیں دیکھنا تحمت لگانے سے جھوڑ بولنے سے کالی گلوچ کرنے سے گھٹیا خسم کی باتیں کرنے سے کسی کا دل دکھانے سے تو جنت سے دور ہوتا ہے آدمی جو جنت کی راہ پر گامزن ہے پھر وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے وہ کہتا ہے کھڑے میں جائیں یہ چیزیں میں نے تو جنت میں گھر بنانے ہیں میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے مجھے بھلا کیا کام ان گالی گلوچ سے اور جھوٹ سے اور تعمتوں سے اور لڑائی جھگڑائی سے اور حسد سے اور بغت سے اور جلن سے میرا کیا باستہ ہے ان چیزوں سے اسی طرح اپنے اخلاق اچھے کریں بہت سارے لوگ جو ہے وہ تو تڑاق سے بات کرتے ہیں یہ تو تڑاق سے بات کرنا یہ بد اخلاقی کہلاتی ہے کم سے کم اردو زبان اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اردو زبان میں یہ تو تڑاق سے بات کرنے کے بجائے آپ جناب سے بات کہا جائے ہاں ہوں کے بجائے جی کہا جائے اپنی اخلاق اچھے کرو وقت کے ساتھ ساتھ اگر ترقی مل رہی ہے تو اخلاق اچھے کرو یہ تو تڑاق کرنا فرینکنس یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھی نہیں لگتی کانورسیشن میں اب ہندی زبان کا کوئی عب ہوگا ہندی میں میں نے بہت دیکھا ہے ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کے انفلوئنس کی وجہ سے ہندی کے وہ بھی تو سے بات کرتے ہیں ارے ماں تو کیسی ہے ارے ماں تجھے کیا ہو گیا تو وہ آپ کے بجائے تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں ارے تو ادھر آ چھوٹوں کو بھی بولیں گے ارے تو ادھر آ سننے میں بڑا مایوب لگتا ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے اس طرح کچھ لوگ حالانکہ میں برا نہیں مناتا لیکن ان چیزوں کو میں آپ کی اٹینشن میں لانا چاہتا ہوں کومنٹ کریں گے مجھے کہیں گے اچھا تم ایسا کرو اب یہ والا درس ریکارڈ کر دو اچھا تم نہ ایسا کر دو مجھے فرق نہیں پڑتا اس کانورسیشن سے لیکن آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی اور سے آپ اس طرح مخاطب ہوں تو وہ شاید اس چیز کو مائن کر جائے اس لیے اپنی اخلاق اعلی سے اچھا اعلی سے اعلی رکھیں اس لیے اپنی اخلاق اعلی سے اچھا اعلی سے اعلی رکھیں اچھے سے اچھا رکھیں اور بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ہماری کسی ویڈیو کو ان کے ان کے پوائنٹ آف یو کے خلاف ہوتی ہے تو وہ گالی سے بات سٹارٹ کرتے ہیں کوئی غلط گھٹیا بات کریں گے آئی ڈونڈو کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور مکتب ہے فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ گالی دیں گے تو تڑاک کریں گے جہنم کے ٹکٹ پکڑا دیں گے کوئی ایسی باتیں کریں گے کہ معلوم یہ ہو کہ بھئی وہ ٹھیک ہیں اور ہم سب جہنمی ہیں کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے ایک نخوت کی تقبر کی بو آتی ہے بے علمی کی لا علمی کی بو آتی الزام لگائیں گے بغیر پتہ کی الزام لگائیں گے اس طرح کی جو معاملات ہیں نا یہ اچھے نہیں لگتے خاص کے موں سے جو اپنے آپ کو صاحبی علمان کہتا ہو اس لئے کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے کریں جھگڑوں کو مٹائیں اور زبان کو شائستہ کریں معلوم ہو کہ آپ کے بات چیت سے آپ کے کردار سے کہ آپ مسلمان ہیں دیکھو نا تم جس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تمہارے عمل اس چیز کے اوپر ایک داغ دھبا ڈال رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر اسلام کو فالو کرنے والے ایسے ہوتے ہیں چاہیے تو تم کو یہ تھا کہ تم اسلام کی ایک اچھی پکچر جو صحیح پکچر ہے وہ ریپریزنٹ کرتے اور تم نے اس کی ایک غلط پکچر ریپریزنٹ کی ہے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے اخلاق کی وجہ سے تو کوشش کرو اپنے اندر صدھار لے کر آؤ یہ بہت ساری چیزیں جو تم اپنے اطراف دیکھ رہے ہو اسپیشلی وہ بھائی جو دیل کیا ہے اس کا آج ریزلٹ دیکھ رہے ہیں ہم کچھ اناثر میں یہ اس کا ریزلٹ بھی ہے اس لیے جہاں ہم دوسری چیزوں کو بلیم کرتے اس بات کو بھی غور کرنا چاہئے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں دیکھیں دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے ایک ہاتھ چھٹکی بچتی ہے تالی نہیں بچتی تو غور کریں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ محنت لگے گی اس میں نفس کو مارنا پڑے گا لیکن اس کا آؤٹکم بڑا اچھا رکھ لے گا پھر کوئی غلط بات کہتے ہوئے نا آپ جھچکیں گے خود جھچکیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتری کرے ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور زبان گنگی جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں بزنس ڈیلنگز میں فیرنس نہیں ہے جھوٹ پہ کاروبار ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں بڑی مسئلوں پہ بات کریں جھڑا کرنے پہ آ جائیں گے آپ سے اگر آپ ان سے اگری نہیں کرتے مطلب ایک عجیب ہم نے بنایا ہوا ہے اپنا ذوق اب آپ خود ایک سیکنڈ کو پیچھے ہو کر بیٹھ کر دیکھیں کہ یہ ہم کس قسم کے لوگ ہو گئے ہیں اور سب جنت کے متلاشی ایک اعلیٰ درجے کی جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں یہ گھٹیا چیزیں لے کر تو خود ذرا سوچیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہمیں کدھر کھڑا ہونا چاہیے ہم جس کی پیروی کرتے ہیں اس کو تو قرآن کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کہتا ہے کہ اخلاق آپ سے شروع جس چیز کو چھوڑ دیں وہ بد اخلاقی اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے نام لیتے ہیں مسلمان ہونے کا اور بد اخلاقیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں اور ایٹیکیٹس اور مینرزم یہ غیروں نے اپنا لیا ہیں اس پر میں انشاءاللہ پھر ابھی آپ سے بات کروں گا یہ مینرزم جو ہم نے چھوڑے ہیں اور غیروں نے اب نالی ہیں کہ اقبال بھی اس پر بڑا رویا تھا وہ تو علم پہ بھی بڑا رویا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا حصی پارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ